یہ ویڈیو جی میں بنا رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے خاص طور پر جو جونئرز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کلینیکل نالج ضرور ریکوائر کریں اپنا ہسپٹلز میں جب آپ کام کر رہے ہیں تھرڈی ایر فورتھ ایر فائنل ایر میں اور امیجنسی میں لازمی جائیں جتنا آپ امیجنسی میں چھے گھنٹے رہ کے سیکھ سکتے ہیں شاید آپ پندرہ دن وارڈ میں جا کے وہ نہیں سیکھ سکتے جو آپ امیجنسی میں سیکھیں گے اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے تمام جونئرز سے تھرڈی ایر میں بھی فورتھ ایر والوں سے بھی اور فائنل ایر والوں سے کہ مہینے میں تین یا چار دن ضرور امیجنسی میں سکس آرز سپینڈ کریں گے ایک پیشنٹ کو فالو کریں دیکھیں اس کا سی ٹی سکین کہاں سے ہو رہا ہے سی ٹی مشین کیسی ہے ایکو کی مشین کیسی تھی اس کا پروب کیسا ہے اس کے بعد الٹرساؤنڈ ہو رہا ہے اس کا پروب کیسا ہے ایک گول مو والا پروب ہے ایک فلیٹ پروب ہے سارا آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ہسپٹل میں نیفرالوجی میں کال گئی تھی وہاں ڈائلیسز ہو رہا تھا پرنٹ ڈائلائزر لگا تھا مشین کے ساتھ اس کے ساتھ پیچھے سے ایک اپنا ایک جو پیچھے ایک آرو پلانٹ لگاوا تھا اس کے ذریعے ایک پیچھے سے ٹینکی تھی ادھر سے پانی آ رہا تھا مطلب آپ کو یہ ایک بیسک یہ گام ہے آپ کا تھرڈ ایر فورتھ ایر میں کرنے والا تاکہ آپ کی جب آپ باہر نکلیں اپنے ہسپٹل سے جس بھی ہسپٹل میں ہیں بڑے بڑے ٹیننگ جو سینٹرز ہیں وہ گورنٹ ہسپٹلز ہیں اور وہاں پہ تو اتنا ایکسپوزر ہے کہ اگر آپ وہاں سے تین سال آپ سٹوڈن کے طور پر تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی جو آپ کینٹین پہ بیٹھ کے برباد کرتے ہیں ہسپٹل کے اندر دیں گے تو آپ کو کلنیکلی بہت فائدہ ہوگا اور کل کو آپ ایک اچھے کامیاب ڈاکٹر بن کے نکلیں گے جو کہ ہر قسم کے مریض کا علاج بھی کر سکتا ہوگا اور اس کو سسٹم کی نو ہاؤ بھی ہوگی